لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہو پچھلے درس میں آپ سے جنت سے متعلق یہ بات ہوئی تھی کہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ جنتی حضرات ایک دوسرے کی زیارت کریں گے ملاقاتیں کریں گے انہیں سواریاں ملیں گی بہت خوبصورت سواریاں ہوں گی اونٹوں کی شکل میں اڑنے والے پرندے کھوڑوں کی شکل میں جنہیں پر لگے ہوئے ہوں گے تو بھئی لوگ سوال کرتے ہیں تو پھر گاڑیاں نہیں ملیں گی ارے گاڑیاں تو تم نے بنائی ہیں گاڑیاں تو تم نے بنائی ہیں اور یہ جنت میں مخلوق اللہ نے بنائی ہے یہ جب تم ان کی سواریاں کروگے تو اپنی ان گاڑیوں کی سواریاں بھول جاؤگے اللہ تعالی نے بندوں کے لیے وہ تیار کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے نہ کسی دل پر اس کا گمان گزرا ہے تمہیں کیا خبر کہ وہ سواریاں کیا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر جنت میں اڑتے پھرنا جہاں مرضی چاہے جانا جہاں اللہ چاہے گا وہاں جائے گا بندہ اسی طرح میں نے آپ سے ذکر کیا کہ بدلی جیسی ایک چیز جس میں نعمتوں کا نزول ہوگا اور وہ جنتی پر برسیں گی یہاں تک کہ جنتی اپنی خواہشات کی تکمیل کر لے گا پھر وہ رکے گی پھر ہواوں کا چلنا اور مشکے ٹیلوں کا اڑ کے جنتیوں کے پاس جمع ہو جانا پھر ان خوشبوں کا جنتی کی چیزوں میں جنتی کی سواری میں داخل ہو جانا اور یہ تمام نعمتیں اپنے انتہا کو پہنچ رہی ہیں اور جنتی ان میں مگن ہے کہ اچانک ایک عورت ان حضرات میں سے کسی ایک کو پکارے گی اے بندہِ خدا نعمتوں میں گم کیا تمہیں ہماری ضرورت نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی یہی وہ جنت ہے کہ ابھی تم نعمتیں سمیٹ رہے ہو ابھی تم نعمتیں سمیٹ رہے ہو ابھی ایک بادل برسہ ہے نعمتیں لے کر ابھی اس سے فارغ نہیں ہوئے کہ ایک اور نعمت تمہاری منتظر ہے سبحان اللہ کیا تمہیں ہماری ضرورت نہیں تو وہ جنتی پوچھے گا ما انتی و من انتی ارے تو کون سی نعمت ہے ارے تو کون ہے تو وہ کہے گی انا زوجت کا و حب کا ارے پوچھنے والے کیا پوچھتا ہے کہ میں کون سی نعمت ہوں ارے میں تیری دلہن ہوں اور میں تیری محبت ہوں وہ کہے گا مجھے معلوم نہیں ہوا تو کہاں تھی تو وہ کہے گی کہ آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے رب نے کیا فرمایا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر پھر وہ قرآن کریم سورہ سجدہ کی آیت پڑے گی فلا تعلموا نفس ما اخفی لهم من قرّة اعین جزاء بما كانوا يعملون فلا تعلموا نفس ما اخفی لهم من قرّة اعین جزاء بما كانوا يعملون فلا تعلموا نفس ما اخفی لهم فلا تعلموا نفس ما اخفی لهم کوئی شخص نہیں جانتا کہ کیا چھپا ہوا ہے اللہ اکبر کدھر جنت میں من قرّة اعین ایسی چیز جو تیری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے گی جزاء بما كانوا يعملون یہ جزاء ہے ان نیک عملوں کی جو تم کرتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر سو کسی شخص کو خبر نہیں کہ جو جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ایسے لوگوں کے لئے خزانہ غیب یعنی جنت میں موجود ہے یہ ان کو ان کی عمال کا صلح ملا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر جب اس عورت کی زبان سے قرآن کریم کی یہ آیت وہ سنے گا تو کہے گا کیوں نہیں کیوں نہیں میرے رب کی قسم پس شاید کہ وہ جنتی اس مجمع کے بعد چالیس سال تک چالیس کا یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے تو حدیث مبارکہ میں جو الفاظ ہے وہ ہے اربعین خریفاً ایک طویل مدت تک تو چالیس کا لفظ اطلاقاً چالیس بھی ہو سکتا ہے اور اس سے مراد ایک طویل عرصہ بھی ہوتا ہے تو ایک طویل عرصے تک ادھر ادھر متوجہ نہ ہوگا اور نہ اس کو ایسی کوئی چیز اس سے ہٹا سکے گی اس حالت میں وہ نعمت اور شان و شوقت میں رہے گا اس روایت کو صفت الجنہ میں ابن عبد الدنیا روایت کرتے ہیں البدور السافرہ میں امام سیوتی روایت کرتے ہیں اسی طرح حدیو الارواح میں بھی آتی ہے اسی طرح اس کو الترغیب والترہیب میں بھی روایت کیا گیا ہے اور اس کو الزہد میں ابن حماد بھی روایت کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جنت کی نعمتوں کو ہم حاصل کریں اور اللہ کے مقربین میں شامل ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی بوچ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں